السلام علیکم ویڈ سب گیز یہاں امیر ماویہ آوان امید کرتا ہوں کہ آپ سب اخریہ سے ہوں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چین کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور ساتھ کینٹی کے بٹن کو بھی آنکار لیں تاکہ یوں اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹفکیشن کی ذریعہ دلا دی جا سکے آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹپک ہے کہ ہم لوگ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ سب سے پہلے خود سے سوال پوچھیں کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے اگر آپ سے جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں تو جواب کیا آئیں گے میں نے ٹیچر بننا ہے میں نے ڈاٹر بننا ہے میں نے آرمی میں جانا ہے میں نے مختلف کام کر لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کس کام کو جلدی کر باتے ہیں کس کام کو خوشی سے کرتے ہیں ایسا کونسا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے کام میں انٹریسٹ کہاں پر لے کر آتے ہیں اور اپنے کام کو نئے انداز سے آپ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ کا جواب ہاں میں آتا ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی کام انتریب کر لیں اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو آپ نکام ہوں گے ظاہری بات ہے آپ نکام ہوں گے لیکن یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ ہم کامیاب ہونا کس میں چاہ رہے ہیں یعنی کہ ہم دولت کمانے میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں اگر آپ دولت کمانے میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دولت چاہتے کتنی ہیں اس کو ایک کاغذ پر پین سے لکھ لیں اور اس کو دن میں تین چار بار دیکھیں اور ٹائم ضرور فکس کریں کہ میں نے اتنے ٹائم میں اتنی دولت اکٹھی کرنی ہے یعنی کہ میں نے ایک سال میں پانچ لاکھ رپیک مان ہے دس لاکھ رپیک مان ہے بیس لاکھ رپیک مان ہے ایک سال میں یہ ضرور لکھ لیں اس کے لئے آپ پوزیٹیو سٹیپ لیں نہ کہ چوریچ کاری کر کے اپنے اچھے کام کرنے ہیں کنون کی پاسداری کرنی ہے اور آپ نے کامیاب ہونا اس کے بعد اگر آپ موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے مقصود ٹائم نکال لیں میں نے اس ٹائم ورجش کرنی ہے مہینے میں اتنے کیجی میں نے کام کرنا ہے وزن یعنی کہ مہینے میں میں ایک کیجی کام کرنا ہے وزن تو آپ ایسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک دو منت میں تو نہیں آپ کا بھی یا چرپی کم ہوگا یا موٹاپا کم ہوگا اس کے لئے آپ کو مزید کچھ سال لگیں گے اور آپ فٹ ہو جائیں گے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے باڈی بلڈر بننا ہے تو آپ اچھی خوراک کھائیں جم شن جوین کریں وہاں جا کر ایکسرسائز کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کچھ نہیں کر پاؤں گے اگر آپ اپنی خصوصیات کے اُلٹ جائیں گے یعنی کہ آپ میں خصوصیت ہے پڑھنے کی اور آپ جا کر کہیں مزدوری کرتے ہیں تو یہ آپ کی نکامی ہے اگر آپ میں خصوصیت ہے کسی کو پڑھانے کی آپ جا کر کوئی اور کام کرتے ہیں یہ آپ کی نکامی ہے آپ اس سے معاشرے کا نقصان بھی کہا رہے ہیں کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی آپ میں خصوصیت نہیں ہے تو آپ وہ کام کریں جس کی آپ میں خصوصیت ہے اس طرح آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے یہ چند قوائنٹ ہیں جن کو آپ اپنا ممول بنا لیں یعنی کہ میں نے یہ کام کو وقت پار کرنا ہے میں نے سچ بولنا ہے خود سے بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی میں نے ایک پلان بنانا ہے جس پر عمل بھی کرنا ہے میں نے دوسروں کی عزت کرنی ہے اور خود کی بھی کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو کیسا ٹھیک س veces ہوں